بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں بات کریں گے ایکٹوئریس یعنی برج دل کے حوالے سے سترہ اکتوبر سے سترہ نومیمبر ناقابل یقین تبدیلیوں کا ایک مہینہ رہے گا اس کے حوالے سے اور آپ کی زندگی میں ہونے والے ناقابل یقین تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں گے ایکٹوئریس فاسٹس ٹرانفورمیشن ایور کے حوالے سے وہ بڑے واقعہ جو اس ایک مہینے کے دوران ہوگے اس کے حوالے سے بات کریں گے بگ چینجز اور ویری امپورٹنڈ ڈیوریشن کے حوالے سے بات کریں گے ایکٹوئریس کے حوالے سے اب تمام سرکر سے چلہ کو لائک کریں سترک کریں ووٹس اپ روپے شیئر کریں اور بیل آکھیں بس رکل کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دورانڈ ڈیوریشن کے بارے میں جس میں ایکوئرینس اچھا کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے سکھ کی گھڑی اور تمام عاملات بہتری نظر آئیں گے اس ویڈیو کو آپ اپنی سن سائن کے ساب سے دیکھ سکتے ہیں اگر سن سائن نہیں پتا تو مون سائن یا پھر نام کے زورڈک سائن سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یاد رکھے گا سترہ اکتوبر آج اٹھارہ اکتوبر ہو چکے ہیں لیکن سترہ اکتوبر سے آن ورڈز سترہ نویمبر تک کئی پلانٹس کئی گرہ اپنی چال بدل رہے ہیں اپنے پاورز میں اضافہ کر رہے ہیں یا پھر وقتی ہو رہے ہیں یا مارگے ہو رہے ہیں اس کا بھی بھرپور فائدہ آپ تمام ایکوئرینس کو برجے دل کے لوگوں کو ملے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اسے ایک مہینے میں دیکھو گے سب سے بڑا بدلہ ہو سب سے بڑا ٹرانسفورمیشن اٹھارہ اکتوبر یعنی آج کے دن ہی ہوگا اور کیا کچھ ہونے والا یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو اس دوران میں جو سورج ہے یعنی کہ تمام پلانٹس کا شہنشاہ جسے مالے جاتا ہے وہ اپنا راشی پریورتن یعنی کہ زورڈک سائنچ چینج کریں گے اور کنیا راشی یعنی ورگوں کو چھوڑ کے طولہ راشی یعنی کہ لبرا مرج میزان کے اندر آ جائیں گے اسی طرح سے دوسرا بڑا دھما کا بدھ کا ہوگا انیس اکتوبر کو یاد رکھے گا انیس اکتوبر کو بدھ یعنی کہ مرکیوری اطارت کا ٹرانزیشن ہوگا ٹرانزیٹ ہوگا اور یہ انیس اکتوبر کو کنیا یعنی ورگوں سے طولہ یعنی کہ لبرا کے اندر آ جائیں گے یاد رکھے گا بدھ یعنی مرکیوری اطارت کا گوچر کہلے یعنی ٹرانزیٹ تین دفعہ ہوگا اور یہ تین مبارک ٹرانزیشن آپ کے لئے بہترین رہے گا اپنی زندگی کے اندر بدھ کا یعنی اطارت کا جو ٹرانزیٹ ہوگا یہ سورج کے ساتھ رہیں گے یہی بھی یاد رکھے گا یہ زیادہ مبارک رہے گا زیادہ پاورز آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور چھے نویمبر تک یعنی انیس اکتوبر سے چھے نویمبر تک یہ بھرپور فائدہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے سورج کا ٹرانزیٹ تو پورا ایک مہینہ یہ نہیں سترہ اکتوبر سے سترہ نویمبر رہے گا لیکن جو بھدھ کا جو فائدہ آپ کو ملے گا اس کا ڈیوریشن ہم نے آپ کو بتایا چھے نویمبر کو بھدھ کا جو ٹرانزیٹ ہوگا یعنی مرکیوری اطارت کا وہ ہو جائے گا تولہ سے ورشچک راشی میں یعنی کہ لبرا سے جو ہے سکورپیو کے اندر یہ آ جائیں گے اور یہاں یہ رہیں گے تقریباً ستائیس نویمبر تک اس کے بعد یہ دھنو راشی یعنی سیجیٹیریس برج کاؤس کے اندر آ جائیں گے اور تیسرا بڑا دھماکہ یہ کہ راہو کا راشی پریورتنا صرف راہو کا نہیں بلکہ کیتو کا بھی اور راہو کیتو کا یعنی راہو کا جو ہے وہ ایریز سے نکل کر پائیسس میں یعنی برج ہوت میں آنا اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیتو کا جو ہے وہ ورگو کے اندر آنا برج سملا کے اندر آنا یہ بڑا مبارک ثابت ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ راہو کا برسپتی کو اکیلا چھوڑ دینا کیونکہ یہ گت جوڑ چل رہا تھا پچھنے ڈیڑھ سال سے یہ برسپتی یعنی جوپیٹر کے ساتھ مل کے کافی مشکلات پیدا کر رہا تھا ایکوئریس کی لائف کے اندر ان کے کاروبار کے اندر ان کے جوپ کے اندر ان کے کریئر کے اندر ان کے تمام عاملات کے اندر بڑے مشکلات پیدا کر رہا تھا اور ہرڈلز کا ڈال دینا یا رکاوٹے پیدا کرنا مشکلیں پیدا کرنا یہ ساری چیزیں بہت دیکھی ہوں گی ایکوئریس نے پچھنے ڈیڑھ سال کے اندر لیکن چونکہ ابھی یہ تیس اکتوبر دوہزار تیس کو یہاں سے نکل جائے گا تو راہو کی نئی جگہ جانا یہ بھی آپ کے لئے مبارک ثابت ہوگا یہ بھی بڑے فائدے آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کے کاروبار میں آپ کے جوب میں آپ کے سورسز آف انکم میں بڑا اچھا خاصا چینج آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور یہ ڈیوریشن جو آپ کو ہم نے بتائی سترہ اکتوبر سے سترہ نومیمبر یہ بھی اسی کے ڈیوریشن کے اندر آ رہا ہے جس میں راہو کا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ثابت ہونے والا ہے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر آپ کے لئے یہ ہے کہ تین نومبر کو شکر یعنی کہ وینس کا بھی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے بڑا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی بڑا فائدہ آپ کو دے گا اور یہ سنگھ راشی یعنی لیو برج اصد سے نکل کے کنیا راشی یعنی کہ برگو کے اندر برج سملا میں آتا ہوا نظر آئے گا اسی طرح چھے نومبر کو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بودھ یعنی کہ مرکیوری اطارت کا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو گا اور تیرہ نومبر کو جو ہے وہ سکورپیو کے اندر بودھ کا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرکیوری یعنی مارس منگل کا بھی ٹرانسلیشن ہو رہا ہے تیرہ نومبر کو تو یہ یاد رکھیے گا تولہ یعنی کہ لبرا برج میزان سے یہ ٹرانسلیٹ کر کے آ جائیں گے اسکورپیو یعنی برج اکرب کے اندر یہ آ جائیں گے اور سی طرح سے سترہ نومبر کو جو تمام پلینٹس کا جو بادشاہ ہے شہنشاہ ہے سورج اس کا جو ہے راشی پریورتن یعنی زورڈیک سائننس کا بھی چینج ہوگا یہ لبرا سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے آ جائے اسکورپیو کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا تین نومبر سے تیس نومبر تک شکر یعنی کہ وینس کا ٹرانسلیٹ رہے گا اور یہ اس میں تین سے تیس نومبر تک رہے گا یاد رکھے گا اور کنیا یعنی ورگو کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ ہوگا اب اتنے سارے سیاروں کا تال میل گد جوڑ کیا کچھ لے کر آ رہا ہے تمام ہے ایک ویریس کے لئے آئندہ ایک مہینے یعنی سترہ اکتوبر سے لے کے سترہ نومبر تک کیا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے کن کن ڈیوریشنز میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑی بات کہ آپ کے زورڈیک سائن کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ شنی ہے یعنی سیٹرن زوہل پریزنٹ میں یہ آپ کے ہی زورڈیک سائن کے اندر اس وقت چل رہا ہے یعنی ایکٹوئریس کے اندر اور سب سے بڑی بات کہ شش نام کا راج یوگ یہ آپ کے لئے بنا رہا ہے بڑا راجیوک مانا جاتا ہے پریزنٹ میں یہ وقتی چال چل رہے ہیں یعنی ابھی جیسے آج 18 اکتوبر ہے تو یہ وقتی ہے لیکن 4 نومبر 2023 کو یہ مارگے ہوگا ڈائریکٹ ہوگا پچھلے دھائی سال سے یہ وقتی مارگے کے درمیان الجا رہا ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں ہوا مارگے کبھی اتنا زیادہ نہیں ہوا لیکن اب یہ سات مہینے کے لئے یعنی 30 جون 2023 تک 2024 تک یہ مارگے رہے گا ڈائریکٹ رہے گا اس کے پاورٹس آپ کو ملے گا اور اس ڈیوریشن کے اندر بھی چونکہ 4 نومبر کو یہ مارگے ہونے جا رہا ہے تو اس کے ڈائریکٹ پاورٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے جو ہم نے 17 اکتوبر سے 17 نومبر کی بات کی اس کے اندر یہ ڈیوریشن آ رہا ہے تو بھرپور فائدہ آپ کو اس کا ملتا ہوا نظر آئے گا یاد رکھے گا 4 نومبر سے آن ورڈ آپ کو شنش نام کا راج یوک کا جو فائدہ ہے جو پھل ہے وہ پوری طرح ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے لئے سب سے بڑی خوش قبر یہ ہے کہ گرو چنڈال یوک کا خاتمہ ہو رہا ہے آپ کی زندگی جس نے پچھلے ڈیڑھ سال آپ کو الجائے رکھا آپ کی کاروبار میں آپ کی جوب میں آپ کی باقی تمام چیزوں میں بہت زیادہ آپ کو پریشان کیا لیکن اب گرو چنڈال یوک کا خاتمہ ہونا یہ کمام پریشانی آپ کی دور کرے گا اور راہو کا برسپتی سے الگ ہونا برسپتی یعنی جوپیٹر کے پاورز بھی آپ کے لئے لے کر آئے گا اور آپ کے دھن کے اندر دولت کے اندر کریئر کے حوالے سے آپ کے کاموں کے حوالے سے بہت کچھ اچھا آپ سنیں گے پلس یہ کہ آپ کو گرو چنڈال یوک کا خاتمہ ملے گا اور یہ آپ کے لئے آئندہ جو ڈیوریشن آپ کرے گا یعنی کہ تیس اکتوبر سے آن ورڈز ضبوط ہو جائیں گے پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے وکری تو رہیں گے لیکن اپنے زیادہ سے زیادہ پاورز آپ کو دیتے ہوئے آئندہ یعنی کہ نومیمبر سترہ نومیمبر تک آپ کو نظر آئیں گے لیکن یاد رکھے گا کہ ان کا وکری پاور ختم نہیں ہوگا یہ کنٹینیوز رہے گا سترہ نومیمبر تک تو ہم آپ کو بتا رہے لیکن اکتیس ڈیسمبر تک یہ وکری حالت میں رہے گا اس کے بعد یہ مارگی ہوگا یعنی جو جو پیٹر ہے اس کے پاورز مارگی ہو جائیں گے ڈیریکٹ ہو جائیں گے اب ہم ان ڈیوریشنز کی بات کریں گے جو آپ کے لئے مبارک ثابت ہوں گے جو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے کے بائیس بنیں گے کون سا گرہ ہے کون سا پلانٹ آپ کے لئے کیا کچھ جو ہے وہ نوازشات دے کے آئے گا کیا کچھ بہتری کرتا ہوا نظر آئے گا اور کون کون سے گولڈن پیریڈ ہے اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے یاد رکھے گا ابھی جو شنی ہے یعنی سیٹرن اس کی ساڑھ ستی یعنی ساڑھے سانس سال کا اسٹرگل والا ٹائم ایکوئرینس کے لئے چل رہا ہے اور یہ انتیس مارچ دو ہزار پچیس تک رہے گا اس کا اتنا آپ پہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ بڑے بڑے گرے بڑے بڑے پلانٹس آپ کے فیور میں ہیں اور یہی آپ کے لئے اچھا رہے گا اب ہم باری باری پلانٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کون سا پلانٹ کیا فائدہ آپ کو پہنچاتا وہ نظر آگا سب سے پہلے ہم سورج کے حوالے سے یعنی جو تمام پلانٹس کا شہنشاہ ہے بادشاہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ اہم یہی ہے سورج کیونکہ یہ آپ کے سانت وے گر سیونت ہاؤس کے مالک مانے جاتے ہیں رولنگ لارڈ مانے جاتے ہیں آپ کے پیسو کے معاملات آپ کے شادی شدہ زندگی آپ کے عزبن وائف کے ریلیشنز آپ کے پیار محبت کے رشتے ان کا بھی کافی حد تک امپیکٹ اس سے پڑتا ہے پریزنٹ میں یہ آپ کے ایٹ یعنی سورج جو ہے وہ آپ کے ایٹھ ہاؤس کے اندر موجود ہے لیکن اب جس کا ٹرانسلیٹ ہونے والا یہ کافی مبارک ثابت ہوگا تمام ایک پیرینس یعنی برجے دل کے لیے کمب راشی کے لیے اب یہ طولہ راشی یعنی کہ لبرا برجے میزان میں آئیں گے لیکن آپ کی قسمت کے گھر میں آئیں گے اور آپ کی قسمت کے گھر میں آنا بینز آپ کی قسمت کو پلٹتے ہوئے نظر آئیں گے تو ابھی کچھ ایسے حالات بنے ہوں گے کہ پچھلے ایک مہینے سے یعنی کچھ عرصے سے یوں کہہ لیں کہ آپ کے بزنس میں پیسہ لگاتے جا رہے ہو لیکن پیسہ آتا ہوا دیکھنی رہا لگتا جا رہا ہے کام ہوتا جا رہا ہے کوئی سامنے ریزلٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا اس کا ریٹرن اچھا آئے گا نہیں آئے گا آپ نے انویسٹمنٹ کر دی آپ نے مال وغیرہ بھی بنا دیا آپ نے سب کر لیا لیکن اس کا ریٹرن کیا آئے گا اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا ابھی آپ کو اس کا پتا چلے گا اس کے علاوہ آپ کے خرچے بڑھے ہوئے ہوں گے خرچے بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں گے اور ان پر قابو پانا یعنی یوٹیلٹی بلس گروسٹی وغیرہ تمام چیزوں پر پیسے کا جانا بچوں کے ایڈمیشنز پیس یہ وہ ہر چیز میں خراجات کا بڑھنا اس کے وجہ سے بھی آپ کافی پریشان رہے ہوں گے آپ کی شادی شدہ زندگی میں بھی کافی الجنے یا پریشانے آپ نے دیکھی ہوں گی پارٹنرشپ کے بزنس میں یا کسی نے آپ کو دھوکہ دیا پارٹنرشپ میں یا آپ کے انویسمنٹ کے پیسے لے کر چلا گیا یا کئی پیسہ ڈوب گیا تو اس قسم کے حالات بھی ماضی میں آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے اور پیشلے ایک مہینے میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ نے ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا تو ایکپیرینس لکھیں کمیٹس میں کیا کیا چیزیں اس میں سے آپ نے دیکھی پیشلے ایک مہینے سے ہوتے بھی اب یاد رکھیں کہ اٹھارہ اکتوبر سے سورج کے اس ٹرانزیشن کے بعد جب سورج ٹرانزیٹ ہو جائے گا تو کافی حد تک ان چیزوں پر سے جو یوں کہہ لیں کہ مشکلات ہٹیں گی جو آپ کو پیسے کے مسئلے تھے یا جو آپ کے ساتھ دھوکیاں وغیرہ ہو رہے تھے یا آپ کے ساتھ چیٹ ہو رہا تھا یا کسی بھی طریقے سے پیسے کا نام ملنا رک رک کے ملنا پییمنٹ کا ڈیلے ہو کے آنا یہ سب چیزیں ختم ہوں گی اور پیسے کا گراف یوں کہہ لیں کہ آپ کے کاروبار کا گراف اوپر جاتے ہوئے اور بہتر رہیں گے حالات کچھ پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر حالات آپ لوگ دیکھو گے آپ کی شادی شدہ زندگی میں بھی کافی بدلہ ہوا آئے گا ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز کافی اچھے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کوئی سرکاری کام کرتے کوئی گورنمنٹ کا کام کرتے اس کے اندر بھی آپ کو فائدہ سورج کی وجہ سے یعنی اس کے یہ ٹرانزیشن کی وجہ سے آپ کو ملنے والا ہے آپ کی صحت بھی کافیت تک بہتر ہو جائے گی اس دوران میں اور آپ کی عزت میں آپ کو ریکاؤگنیشن ملے گا عزت افضائی ہوگی آپ کو ایوارڈ ریوارڈ سے نواز آ جا سکتا ہے اسی طرح سے آپ کا نام ہوگا یہ بھی یاد رکھے گا اس ایک مہینے کے دوران دوسرا بڑا جو ٹرانزیشن ہے وہ بدھ کا ہے یعنی کہ اطارت مرکیوری کا اور مرکیوری یہاں پر سورج کے ساتھ ٹرانزیشن کرے گا اور یہ بھی بڑا مبارک ثابت ہوگا آپ کے لئے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے لئے بدھ عدیتیہ راج یوگ بڑا راج یوگ بناتا ہوا یہ نظر آئے گا اور یہ تقریباً چھے نومبر تک جاری رہے گا اس کے بعد بدھ جو ہے یعنی مرکیوری اطارت جو ہے یہ آپ کے دسوے گھر کے اندر یعنی ٹین تھ ہاؤس میں آ جائیں گے اور یہاں پر یہ ستائیس نومبر تک رہیں گے یاد رکھے گا یعنی ستائیس نومبر تک آپ کو فائدے دیتے رہیں گے اس کے بعد یہ آپ کی قسمت کی گھر میں آئیں گے مینز کے پورا مہینہ بدھ کی وجہ سے جو بھی ٹرانزیڈ یہ کرے گا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے کئی نقصان ہوتا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بدھ کی وجہ سے یعنی مرکیوری کی وجہ سے بہت بہترین فائدہ آپ اٹھاؤ گے اب اگر ہم پچھلے ایک مہینے کی آج کی تاریخ یعنی آج اٹھارہ اکتوبر ہے تو ایک مہینے پہلے کا آپ سرہ ٹائم لے لیں یعنی تقریباً ایک مہینے پہلے کوئی سٹاک مارکٹ میں آپ نے کوئی نقصان کیا ہے کوئی کرپٹو میں کوئی نقصان کیا ہے کوئی گولڈ میں یا کہیں پر بھی آپ نے نقصان اٹھایا زمین و جائدات کے حوالے سے زمین کو نقصان میں بیشنا پڑ رہا اس حوالے سے بھی آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیں گے کسی بھی قسم کے نقصان کی بھرپائی اب ہو سکے گی چاہے وہ سٹاک مارکٹ میں وہ ہو چاہے کرپٹو میں وہ ہو چاہے کسی بھی چیز میں وہ ہو یہاں پر بھرپائی اتنا پیسہ آپ کمال ہوگے یہ وہ کور ہو جائے گا یہ نہیں کہتے کہ شیئر مارکٹ میں نقصان کیا تھا تو وہی شیئر آپ کو اچھے دام میں واپس مل جائیں گے ایسا نہیں بلکہ آپ اپنے پیسہ اتنا کمال ہوگے کہ آپ اس نقصان کو بھول جاؤ گے اس کو آپ کور کر لوگے یہاں پر بدھ بھی آپ کے آٹھوے گھر سے نکل جائیں گے اور سورج یعنی کہ بدھ سے مراد ہو گیا مرکیوری اور سورج یعنی سن یہ دونوں نکل جائیں گے آٹھوے گھر سے یہاں پر آپ کا تھوٹ پروسس بہت بڑھ جائے گا آپ کے ویل پاور میں اضاف ہوگا سیلف کانفیڈنس میں اضاف ہوگا جو بھی ڈیسیشن لوگے کسی بھی معاملات اس زندگی میں بہترین رہیں گے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ آئندہ ایک مہینے تک دیکھو گے اور آپ کا ویل کیلکیلیٹڈ ٹائم لی جو ڈیسیشن آپ لوگے یہی بہترین رہے گا تمام معاملات کو بہتر کرنے کے لیے خاص طور پر جو بھی فوڈ کا بزنس کرتے ہیں یا کپڑوں کا بزنس کرتے ہیں فوڈ سے آپ سمجھ گئے کہ تکہ بریانی ناشتہ ناشتہ ڈینر یعنی لنچ ڈینر اور جو بھی آپ خاندی پینے کی چیزیں وغیرہ بنا کر لوگوں کو بیشتے ہیں اس میں بھرپور پیسہ آپ کماؤ گے میڈیکل کے اندر سونے کے اندر سونا بنانے کا کوئی کام ہے اس کے اندر یا آرٹسٹ ہیں یا ڈرامے سے یا یوں کہلیں کہ گلیمر انڈسٹری سے یا پھر آپ شو بیس کے ساتھ جڑے میں وہاں بھی بھرپور پیسہ آپ کمائیں گے کسی بھی طریقے کی انڈسٹری سے یا کاروبار سے آپ جڑے میں یا آپ کوئی جوب کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہتری نتائج آپ کو اس دوران میں ملیں گے آپ کے پروموشن کے یوک بننا بوسز سے چیر انڈسٹیننگ بڑی ڈپارٹمنٹ میں دگڑی سیرلی کے ساتھ لگنا یہ سب بھی ہوتے ہوئے اور دشمنوں کا دور ہونا یہ سب سے بڑی بات جو کہ نہ صرف آپ کے کریئر بلکہ آپ کے کاروبار یعنی کمپیٹیٹرز اور رائیولز کی شکل میں اور آپ کے گھر یعنی ان لاؤز کی شکل میں دور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے چونکہ یہ فیفت ہاؤس کے بھی مالک ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اولاد کے حوالے سے بھی نمازشات کریں گے یعنی جن ایکپیرینس کے ساتھ کئی سالوں سے اولاد نہیں یا کئی عرصے سے اولاد کی خواہش دل میں تو ان کی یہ خواہش پوری ہوتے ہوئے کنسیو کا پروسیس سکسیسفل ہوتے ہوئے ان کو دوران نظر آئے گا اور یہ انیس اکتوبر سے پوسیبل ہوگا لیکن وہی مذہب سے جوڑا رہنا پڑے گا اتسبی جیب میں یا میڈیٹیشن کا ہونا لازمی ہے یہ سب کریں گے تو اولاد کی خوشی بھی آپ کو نصیب ہوگی اور اولاد کے حوال سے اگر آپ پریشان تھے جو آپ نافرمانی کرنا یا گلت سنگت میں جا کے ڈرگز وغیرہ لینا یہ سب چیزیں اگر آپ نے دیکھی اپنی اولاد میں تو وہ بھی صحیح ہوتے یا پڑھائی میں دھیان نہ دینا گیمنگ میں لگے رہنا یا پوری طرح کنسٹریٹ نہیں کہنا تو وہ چیز بھی دور ہوگی اور پڑھائی میں بھی ان کا دھیان لگے گا یعنی یہ ساری چیزیں سورج اور بدھ یعنی مرکیوری سن اور مرکیوری کے بدولت یہ ساری چیز آپ جو پھل ہے وہ سارا پورے ایک مہینے تک جو ہم نے آپ گنوا بھی دی ہے وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا اور یہ کے معاملات کافی اچھے ہوتے وے ایک ویڈینس کو نظر آئیں گے یاد رکھئے گا سیکرٹ ویلد یہ بھی ملتے وے نظر آئے یعنی اچانک دولت کا ملنا کوئی پیسہ پسا ہو ہے وہاں سے پیسہ ریلیز ہونا پیسہ ملنا یہ بھی ہوتا آپ کو نظر آئے گا اب دیتے وے نظر آئیں گے اور یہ راج یوگ بنے گا ورسچک راشی یعنی سکورپیو کے اندر یہ بھی یاد رکھے گا 18 اکتوبر سے سورج کا گذ جوڑ ہو مارس اور سن کا گذ جوڑ ہو اور آگے اور کچھ بھی ہو نا ہے اور کیتو کا گذ جوڑ مارس کیتو یعنی آپ سمجھ گئے کہ آم ٹیل آف ڈی ڈریک آف ڈی ڈریک ڈی 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 ڈریک منگل ہو گیا کیتو ہو گیا اور سورج یعنی سوری ان کا گذ جوڑ ایک اور بڑا راج یوگ بنائے گا تری گری راج یوگ بناتا ہوا یہ بڑا راج یوگ بناتا ہوا آپ کے لئے یعنی اتنے سارے راج یوگ کا ہو نا آپ سوچیں کیا کیا نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں کیا گل نہیں کھلائے گا بہت کچھ اچھا ہوتے ہوگے اپلوگ دیکھو گے اور اسی طرح سے انیس اکتوبر سے چترگری راج یوگ بھی آپ کی زندگی میں بنتا ہو آپ اچھی ہوتے ہوگے آپ لوگ دیکھو گے یاد رکھی گا منگل کیتو کا جو دوش بن رہے اس سے بھی آپ نجات ملنے ایک تو آپ کو تیس اکتوبر سے گروہ چندہ لیوک سے نجات ملے گی راہو کا ٹرانسیٹ پائیسس میں کیتو کا ورگو میں یہ بڑا مبارک ثابت ہوگا اور یہ دوسرا جو ہم نے آپ کو دوش پتا ہے اس سے بھی آپ کو نجات ملنے والی ہے تو یاد رکھئے گا آپ کاروبار کے جوب کے کریئر کے جو رولنگ لارڈ مانے جاتے وہ منگل ہے منگل کا یہ ٹرانزیشن بڑا مبارک ثابت ہوگا ہے منگل یعنی مارس بہت کچھ اچھ آپ کے کاروبار آپ کی شراش یعنی ایریز میں ان کی سیدھی درشتی پڑھنی ہے اور بہت پائدہ آپ پہنچانا یاد رکھئے گا اور یہ درشتی یہ نظر ان کی پڑے کی سب سے بڑی بات برس پتی یعنی جوپیٹر کے اوپر اور یہ تو اور زیادہ سونے پر سواگ ہونا ہے کیونکہ جوپیٹر ہی اتنا زیادہ مبارک آپ کے پیسو کے معاملات آپ کی دولت کے معاملات بینک بیلنس کے حوالے سے ہر لگجریس آئیٹم خرید یا لگجریس لائف کے حوالے سے بہت 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 مانا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گروہ چندال یہ ختم ہوگا تو برس مانگل پہ پڑے گی یہ مانگل کی پڑی رہی ہے برس پتی پہ لیکن برس پتی کی بھی مانگل پہ یعنی جوپیٹر کی مارس یہ جگل بندی بڑی اچھی رہے گی بہت زبردست ریزارٹ آپ کو ملتا ہو رذر آئے برس پتی کے بارے جاتا یعنی جوپیٹر کے بارے میں یہ آپ دولت کے آپ کے قسمت کے رولنگ لار مانے جاتے تو سوچیں اگر یہ چیز آپ کے فیور میں ہو گئی تو اور چاہیے ہے کیا چاہیے اس کے علاوہ خاص سور پر لڑائی جگڑا چل رہا وہ صحیح ہوگا اور یونائٹڈ فیمیلی کی طور پر آپ رہنا شروع کرو گی کافی بہترین حالات رہیں گے پچھلے ڈیر سال میں ایکسیڈنٹ کا ہونا یا چوٹ لگ جانا یا کئی گر جانا اس طرح کے حالات بھی بنے یا کسی چیزے بہتر آج کی تاریخ میں شکر یعنی کہ اگر ہم وینس کی بہترین پوزیشن میں اور سنگ راشی یعنی برج حسد لیوں کے اندر بہترین طریقے سے فائدہ دے رہے لیکن جب یہ آٹھ وے گھر میں تین نوویمبر کو یعنی اپنی چال بدلتے وے آگے آئیں گے تو ملنا یہ سب بھی ممکن ہوگا آپ کے لیے اور اپنوں کا گھر ساتھ آپ کو نہیں مل رہا تھا ابھی تک اگر بھائی سے نہیں بنتی تھی یا والدین سے اتنا نہیں بنتا تھا تو وہ بہتر ہوتے پہ بین آپ کے کام آنے والے شکر یعنی کہ وینس کا جو پوزیشن بن رہی ہے یہ آپ کو پیسہ بھر پور دے گی پیسہ چار وں آٹ جائیں گے اور یہ آپ زمین جائداد بینک بیلنس ان تمام چیزوں کے رولنگ لار مانے جاتے یعنی کہ آپ زمین کا فائدہ ہوگا پیسو کا پروپرٹی میں اگر آپ ہاتھ ڈالتے تو پروپرٹی میں اچھا پیسہ کمائیں گے اچھا منافع زمین کے ریڈ یا فلیٹ نظر آگے آپ کے دوستوں کے ساتھ پہلے کے مقابلے میں اچھی انڈسٹیننگ رہے گی والدہ کے ساتھ والد کے ساتھ ایک اچھی تالمیل بنے گی فیملی کے ساتھ اچھے افیرز ہوں گے آنے والے وقت میں جو کریئر کے حوالے سے جاب کی حوالے سے بات کریں تو آپ کے لئے اچھے ہی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن ورک لوڈ آپ پہ محنت کرنی پڑے گی اور اس کا ریزلٹ بھی ملے گا اس سے آگے فائدہ بھی ملنا ہے تو محنت کرنے سے درنا نہیں ہے یاد رکھے کہ مانگل مان جو راجیو کا بنا رہا اس میں محنت آپ کی بڑھے گی آپ کا ورک لوڈ آپ کا محنت دوڑ بھاغ آپ کی بہت ہوگی لیکن آپ اس کا فائدہ اور اپنی آمدنی میں اضافہ اور پیسہ بھرپور کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے علاوہ جو لوگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں جیسے میں فاس فوڈ کا بھی بتایا اور کپڑوں کا کام کرتے ہیں یا سونے کا کام کرتے ہیں یا پولٹکس کے اندر ہیں یا پیسہ فستا ہو ہے کسی پارٹنر نے پیسے ریلیز نہیں کی کوئی سرکاری ادار میں پیسے رکھا ہو ہے تو وہ پیسہ ملتا ہو کہیں بھی کسی طریقے سے پیسہ فس گیا وہ ملتا آپ کو ایک ایکوئرینس ہیں یا کاروبار کرنے والے ایکوئرینس ہیں ان دونوں کے لئے بہترین وقت رہے گا اور اچھا وقت لیکن یاد رکھے گا دونوں کے ایکسپینسز بڑھیں گے خرچے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو خرچوں پر آپ کو کابو رکھنا ہے یہ مہینہ بڑا زبردست آپ دے وے آپ کو پورے مہینے یعنی سترہ اکتوبر سے سترہ نومیمبر آن ورز نظر آئیں گے بس اپنی میریڈ لائف کو لیکی تھوڑا آنیسٹ رہنا ہے اپنے ہزبن وائف کی ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا ٹرسٹ ایشیوز کا نہ ہونا اچھی بانڈنگ ہونا اچھی کمیونکیشن ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہو جائے بس اپنی والدہ کے ساتھ خیال رکھے ان کی طبیعت بگڑ سکتے آپ کے کسی بول چال کے وجہ سے کوئی کمیونکیشن کے وجہ سے کوئی ایسا کچھ بول جاؤگے جس ان کی طبیعت اچھانک بگڑے گی یا ہسپیٹل ہو سکتی ہیں تو خیال رکھیں کچھ ایسا نہ بولیں جس ان کو تکلیف ہو یا ان کی طبیعت خراب ہو جائے یاد رکھے گا آپ کے سارے ایفرڈ یعنی ہنڈیڈ پرسن ایفرڈ کے ون ہنڈیڈ پرسن چانس ہے بہترین ریزرڈ ملے بہترین 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 زورڈک سائن کے حوال سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایک لیسٹ ہم نے بنا دیا جس کا لنک آپ آ رہا گا اس پر کلک کر آپ 17 اکتوبر سے 17 نومبر کے دیوریشن گئیے جو پوری ریڈنگ سے اپنے زورڈک سائن کے آپ دیکھ سکیں گے اللہ حافظ